بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مائی دیر سٹوڈینٹس آج کے اس ویڈیو لیکچر کے اندر ہم جانیں گے کہ گلوانومیٹر کی سنسٹیوٹی کیا ہے اور ایک سنسٹیو گلوانومیٹر ہمیں زیادہ امپورٹنس ہم اس کو کیوں دیتے ہیں اور زیادہ تر ڈیوائسز میں سنسٹیو گلوانومیٹر کو کیوں یوز کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آج کے اس ویڈیو لیکچر کے اندر ہم جانیں گے تو آئیے ہم لاسٹ ایکویشن سے آغاز کرتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ ٹائنگ نکالی تھی ڈرائیب کی تھی کہ آئی ایس ایکل ٹو سی اوور این اے بی انٹو تھیٹا ہے اس میں یہ والا یہ والی جو ٹرم ہے اس کو میں نے کانسٹرینٹ کنسیڈر کیا تھا and this constant term c over nab that is define actually sensitivity of galvanومیٹر اس سے ہم galvanومیٹر کی سنسٹیوٹی کو define کر سکتے ہیں اگر ہم actual representation of sensitivity کرنا ہو تو پھر ہم nab over c کریں گے تو وہ sensitivity کی representation جو ہے وہ ہوگی لیکن ہم c over nab سے sensitivity کو بڑھا سکتے ہیں یا اس سے بھی represent کر سکتے ہیں تو آئیے پہلے definition جیکھتے ہیں sensitivity of galvanومیٹر ایک sensitive galvanومیٹر actual میں large deflection show کرتا ہے for small amount of trend file تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ sensitive galvanومیٹر ہے a sensitive galvanومیٹر 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 shows large deflection add small amount of trend اگر ہم بات کریں ایک constant value c over nab کی تو ہم theta کی value large بنانے کے لیے جو کہ ان دونوں چیزوں کا product current کے برابر ہے تو ہم product کو small کرنا چاہتے ہیں جو کہ small value of current کی اوپر deflection یعنی theta کو large کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ان کا product ایک small value لینی ہے اور یہ value theta بڑھانی بھی ہے تو پھر اس طرح کریں کہ اس constant کی value کو decrease کر گئے ہیں constant کی value جتنی چھوٹی ہوگی theta سے multiply کر کے current کی value اتنی چھوٹی ہی ہمیں ملے گی یہاں ہم اسی بات کو الٹے طریقے سے explain کریں کہ theta کی value زیادہ حاصل کرنے کے لیے constant کی value کم کر کے multiply کرو تو small value of current جو آئے گی اس small current کی value پر large deflection شو ہوگی تو ultimate result یہ نکلا کہ ہمیں constant کی value کو small بنا کر sensitivity کو بڑھا سکتے ہیں تو for increasing the sensitivity increase sensitivity of valvanometer we should make c over nav so small اب اس کی value کو small بنانے کے لیے we have four steps اللہ ملکلتا ہوں c over n a b should be equal to small value یہ small value حاصل کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ c کو decrease کیا جائے جیسے ہی آپ c کی value کو decrease کریں گے تو آپ کی sensitivity of galvanometer بڑھ جائے گی چونکہ constant کی value decrease ہو جائے c کی value کو decrease کرنا اس کا مطلب ہے کہ you should have to use a loose spring لیکن اگر loose spring آپ use کرتے ہیں تو جیسے ہی coil rotate کرے گی تو سپرنگ کے اندر rotation loose spring کی rotation اتنی اچھی طریقے سے وہ score نہیں manage کر پائے گی تو وہ supreme ٹوٹ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک حد سے زیادہ c کی value کو decrease نہیں کر سکتے تو یہ طریقہ کار کوئی بہت اچھا طریقہ کار نہ ہوا تو ہم c کی value کو decrease کر کے اس constant کی value کو decrease کریں اور sensitivity کو بڑھائیں تو یہ کوئی اچھا method نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہاں پہلا method پہلا نمبر تو ہمارا clock ہو گئے نمبر ون پہ تھا کہ we should we should make c small but it is not physically possible یہ چیز physically possible نہیں ہے دوسری value پہ آ جاتے ہیں کہ یہ value total small کرنے کے لئے small value حاصل کرنے کے لئے n کی value کو large کرو c کی c کی value کم کرو یا پھر number of tons کو increase کرو تب بھی آپ کی constant کی value decrease ہو جائے گی اور constant کی value decrease ہونے کی وجہ سے آپ کی sensitivity بڑھ جائے گی لیکن number of tons increase increase کرنے کا مطلب آپ coil کو heavier بنا رہے ہیں جب coil heavy ہو جائے گی تو اس کا moment of inertia بھی زیادہ ہو جائے گا تو اس کو start میں rotate کرنا مشکل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ number of tons کو increase کر کے اپنی coil کو heavy نہیں بنا سکتے تو یہ method بھی یہ طریقہ بھی ہمارا نقام ہو جاتا ہے sensitivity کو بڑھانے کے لئے ہم دوسرا method اس میں یہ چیز لکھتے ہیں tevoi short make capital N so large but it makes coil heavy this is not physically possibly this this is not physically possible area area sensitivity تو بڑھ جائے گی لیکن coil کا area زیادہ کرنے کا مطلب ہے ایک بڑا گلوانو میٹر بنا رہے ہیں لیکن آج کے دور میں لوگ portable devices کی اوپر زیادہ دھیان دیتے ہیں ایسی devices جو چھوٹے سائز کی ہوں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا آسان ہوں ایسی devices کو لوگ prefer کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ large area کی بڑی device بنا لیں گے تو اس کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ تپیلے کے جانا یہ بھی physically possible نہیں ہوگا تو ہم large area والی coil کو بھی نہیں بنا سکتے اس کا مطلب یہ method بھی ہمارا نقام ہو جاتا ہے sensitivity کو بڑھا لے نمبر 4 so why should make a large area of coil but it is not physically possible possible اس کا مطلب یہ چیز desire and one of the last factor that help us چونکہ 3 factors نقام ہو چکے ہیں we should make the large value of magnetic field ہمیں ایک بڑے large value کی magnetic field کی value کی ضرورت پڑے گی وہ large magnetic field اس factor کو small بنائے گی اور ہماری sensitivity بڑھ جائے گی large value magnetic field حاصل کرنے کے لئے best way ہے کہ آپ plane pole کی بجائے contain plane pole کا magnetic field جو ہے وہ concentrate اتنا نہیں کرتا جتنا کہ concave pole کا کرتا ہے concave pole کے magnetic field کو پہلے بھی میں ایک use میں بتا چکا ہوں کہ وہ آپ کے alpha کی value کو zero بنا جاتا ہے اور دوسرا اسی concave pole کے ذریعے ہم ایک strong magnetic field بنا لیں گے اور strong magnetic field کی وجہ سے ہماری sensitivity بڑھ جائے گی اور یہ constant factor کم ہو جائے گا اس constant factor کو کم کر کے ہی ہم اپنی sensitivity کو بڑھا سکتے ہیں اس کا مطلب جو چوتھا method ہے practically physically possible بھی ہے اور یہ ہی ہم اکتیار کر کے magnetic field کی value بڑھا کر sensitivity کو increase کیوٹ کوئی بڑھا کرد ہوز کیوٹ 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 ہمیں پاس تو گیٹ لارچ پیلڈ اینڈ پیلڈ بھی جب لارچ ہو جائے گی لارچ پیلڈ اینڈ لارچ سینسیٹیوٹی تو اس فیکٹر کو سمال بنا دیا جائے گا اور سینسیٹیوٹی بھی لارچ ہو جائے گی اس طریقے سے آپ اپنی سینسیٹیوٹی کو بڑھا سکتے ہیں اب ہم نے انگل تھیٹا کی میئر کرنی ہے ڈیفلیکشن کے اندر اور اس تھیٹا کی میئرمنٹ سے ہم کرنٹ کی میئرمنٹ تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گی اس تھیٹا کی میئرمنٹ کے لیے ہم دو میتھر جو ہیں وہ استعمال کریں گے جو ڈیفلیکشن کے اندر ہو جائے گا اب اس کے اس پارٹ کو لارچ پارٹ آئی گلوانومیٹر تھا کہ ہم نے انگل تھیٹا کی میئرمنٹ کرنی ہے تاکہ ہم کرنٹ کی ٹم میں اس کو میئر کر سکیں جب گلوانومیٹر کا ہم نے آواز کیا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ یہ کرنٹ کی ڈیٹیکشن کے لیے ہے میئرمنٹ کے لیے نہیں لیکن آہستہ آہستہ جب ہم اس کو آگے سال کرتے گئے تو ہم انگل تھیٹا کے ساتھ کرنٹ کا ریلیشن دیکھ چکے ہیں اب ہمیں یہ چیز ہنڈر پرسنٹ شور ہو گئی کہ اگر ہم انگل تھیٹا کی میئرمنٹ کر لیتے ہیں تو ہم کرنٹ کی ٹم میں اس کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں یعنی کرنٹ کی میئرمنٹ بھی ہمارے لیے اس سے پوسیبل ہو جائے لیکن یہ کوئی بہت زیادہ کرنٹ کی میئرمنٹ نہیں کر سکتا ریزن چونکہ ہم ایک سنسٹیو گلوانومیٹر کو پسند کرتے ہیں اور سنسٹیو گلوانومیٹر تو وہی ہوتا ہے جو سمال ویلیو آف کرنٹ کی اوپر لارج ڈیفلیکشن شو کریں یہاں پہ یہ بھی بتاتا ہے چلو کہ ہم سنسٹیو گلوانومیٹر کو کیوں پسند کرتے ہیں کیونکہ سنسٹیو گلوانومیٹر ہماری ہرٹ بیٹ جو ہے اس سے جرنیٹ ہونے والے سمال کرنٹ کے اوپر بھی ڈیفلیکشن دے سکتا ہے اور یہی principle آپ کے گلوانو میٹر کا use ہوتا ہے to plot ECG graph جو آپ ECG graph دیکھتے ہیں ہمارے ہارٹ ویڈ کا گلوانو میٹر سے ہی measure کیے گے کرنٹ سے ہوتا ہے اور وہ کرنٹ small value کا جو ہمارے ہارٹ کی دھڑکن سے ہارٹ ویڈ سے generate ہوگی small کرنٹ اس کی measurement کے لیے اگر ہم گلوانو میٹر کو sensitive نہیں بناتے تو وہ small value of کرنٹ measure نہیں ہو سکتی اب تو ہم اتنے small کرنٹ کو measure کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے دماغ یعنی brain سے generate ہونے والی کرنٹ ہے وہ ہارٹ ویڈ کے کرنٹ سے بھی کم ہوتی ہے ہم اس کی value کو بھی detect کر سکتے ہیں یعنی ہم آج practically اتنے sensitive گلوانو میٹر بنا چکے ہیں تو یہ ایک الادہ ہماری بحث ہے کہ ہم sensitive گلوانو میٹر کیوں پسند کرتے ہیں لیکن اب ہم نے اس گلوانو میٹر کی angle theta کی measure کرنی ہے deflection method سے measurement of angle theta دو میتھر میں یہاں پہ آپ کو کرواؤں گا measurement of angle theta measurement of theta by deflection of well one of the two پہلے میتھر کا نام ہے جی length and scale arrangement length and scale arrangement اس لیے کہتے ہیں جو کہ اس میں length اور scale دو چیزیں استعمال لگتے ہیں let's suppose کہ یہ ہمارے پاس extend ہے اور یہ stand اور یہ stand کے اوپر ہم نے ایک سکیل جو ہے وہ لگایا ہوا یہ ایک پیمانہ ہے جو بلکل صاف ہے اس کے اوپر کچھ بھی کوئی بھی نمبر جو ہے وہ نے لکھا ہے یہ ہم نے لکڑی کا ایک پیمانہ لگی گا اس پیمانے کے نیچے یہاں پہ ہم ایک لیمپ لگا رکھتے ہیں یہ میرے پاس ایک لیمپ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب کوئیل کا ذکر کیا تھا میں نے کہا تھا کہ اس کوئیل کے اندر کوئیل کے ساتھ ایک میرر ایم بھی جڑا ہوتا ہے اور نیچے اس کے ایک کوئیل سی ہوتی ہے اس کے گرد میگنیٹک فیلڈ ہوگا اور نیچے یہاں پہ ایک سپرنگ کے ساتھ ہم نے اس کو باندھا ہوتا ہے اب اس کے گرد نارث اور ساؤھ پول بھی ہیں دیفینیٹلی جیسے ہی اس میں سے کرنٹ فلو کرے گی تو یہ دیفلیکشن کرے گی تو میرر بھی دیفلیکشن کرے گا اس کے دیفلیکشن کرنے سے پہلے اور کرنٹ کو فلو کروانے سے بھی پہلے ہم لائٹ کو فال کرتے ہیں لیمپ کو آن کر کے یہاں سے لائٹ نکلتی ہے یہاں طور پر لیزر لائٹ ہوگی یہ اس میرر پر فال کرے گی سٹریٹ میرر سے ریفلیکشن حاصل کرنے کے بعد یہ اس میرر پر اور سکیل پر ہم اس کو فوکس کروائے نہیں ہاں یہاں پہ ہم لکھیں گے زیرو امپیر کرنٹ بکاز یہ کرنٹ ابھی ہم نے اس میں کوئی کرنٹ فلو ہی نہیں کروائے تو زیرو کے اوپر جتنی جہاں پہ جا کے لائٹ فوکس ہوئی وہاں پہ ہم نے زیرو امپیر لکھ دی ہے پھر ہم اس میں سے کچھ ملی امپیر کرنٹ فلو کروائیں گے آل موسٹ وہ کرنٹ جو ہے وہ دو سے تین ملی امپیر یہ چار ملی امپیر ہوگی سپوس کریں گے آپ نے دو ملی امپیر نون کرنٹ اس میں سے فلو کر رہا ہوں تو پھر یہ ڈیفلیکشن حاصل کرے گا میرر بھی ڈیفلیکٹ کرے گا میرر کی ڈیفلیکشن سے وہ یہاں پہ جا کر لائٹ کو فوکس کریں گا یہ ڈیم ون تھی یہ ڈیم پو ہو گئے یہاں پہ ہم لکھ دیں گے 2 ملی امپیر پھر ہم زیرو اور 2 ملی امپیر کے درمیان میں برابر 10 درجیں لگا دیں گے تو یہ ہمارے پاس 0.2 ملی امپیر لیسٹ کاؤنٹ والا گلوانو میٹر تیار ہو گیا پھر ہم اس کرنٹ کی ڈیفلیکشن الٹی کریں گے تو یہ ہی لائٹ اس جگہ پر فوکس ہوگی تو یہ نیگٹیو 2 ملی امپیر فلو ہم کنسیڈر کریں گے نیگٹیو مینز کے کرنٹ اپوزٹ سمت میں فلو کر رہی اور پھر اس کے درمیان میں بھی 10 برابر ڈیویجن جو ہیں وہ لگا رہے ہیں ایک دفعہ ہمیں نون کرنٹ اس میں سے فلو کروا کے فوکس کر کے وہ سکیل تیار کرنا ہوتا ہے بعد میں ہم کوئی بھی ان نون کرنٹ اس میں سے فلو کروائیں گے لائٹ کو فال کریں گے جہاں سے ڈیفلیکشن حاصل کر کے جس جگہ پر جا کر وہ رکے گا اور لائٹ رکے گی ہم کہیں گے اتنی کرنٹ اس میں سے فلو ہو رہی ہے ہم اس کرنٹ کا اندازہ یعنی اس کی ججمنٹ کرنیں گے لیکن یہ کرنٹ مایکرو امپیر یا ملی امپیر تک ہی میر ہوگی ہماری کرنٹ جو گھر میں استعمال ہوتی ہے وہ ہم طور پر امپیر میں ہوتی ہے اس کے لئے ہمیں ایک نیا میٹر بعد میں بنا دیں گے تو یہ ہماری انگل تھیٹا کی ڈیفلیکشن سے ہم نے کراس پون نون ویلیو اف کرنٹ سے اس کی سکیل تیار کیا جو سکیل ہمیں امپیر کے اندر ملی امپیر کے اندر کرنٹ کی میجرمنٹ دے رہا ہے دوسرا ہمارے پاس جو میتھڑ ہے وہ ہے پائیوٹٹ اور ویسٹن ٹائپ گھلوانو میٹر بولتے ہیں پائیوٹٹ ٹائپ گھلوانو میٹر یا ویسٹن ٹائپ گھلوانو میٹر ہم اس کا نام رکھتے ہیں یہ گھلوانو میٹر اب ہماری روٹین میں عام طور پر یوز ہوتا ہے یہ پرانا گھلوانو میٹر ہے اس میں یہ سارا سیٹ اپ آپ کو اکٹھا لے کے جانا ہوتا تھا جو ایک ہارڈ کام تھا اب ہم پائیوٹٹ ٹائپ گھلوانو میٹر جو ہے وہ اپنی روٹین میں یوز کرتے ہیں اور یہ کس طریقے کا بنا ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس تنکیو پول ہوتے ہیں جو میگنیٹک پول ہیں یہ میگنیٹک پول ہیں یہ میگنیٹک پول ہیں تنکیو پول ہیں ان پول کے درمیان میں یہ تھوڑا سا اس کا بیو ہم یہاں بہتر نظر آئے گا ان پول کے درمیان میں ہم رکھتے ہیں وہ آئیرن سلنڈر جس کے پر کوائل لپیٹی وہ آئیرن سلنڈر ہم نے کچھ ایسی نظر آئے گا یہ آئیرن سلنڈر اس آئیرن سلنڈر ٹیو پر ہم نے وہ کوائل لپیٹی اس آئیرن سلنڈر کی دو پن اوپر اور نیچے ہوتے ہیں ان پن کو اوپر سے ہم نے ایک جگہ کے ساتھ ایسے فکس کیا ہوتا ہے اسی طرح یہ 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 سپنگ کی ساتھ ہی پہتا ہے یعنی اوپر اور نیچے سے یہ دو سپورٹ لگا کر ان پن کو درمیان میں کیپچر کیا ہوتا ہے اور یہ سلنڈر ہے بلیک کلر کا اور یہ بلیک کلر کے سلنڈر کی اوپر اور یہ اس کے اوپر ہمارے پاس کوائلہ کی اس طرح لپیٹی ہوئی ہے یہ میں یہاں سے ڈاٹڈ بنا جاتا ہوں یعنی وہ اندر ہے پول کے آپ کو نظر نہیں آ لی اور اس طرح سے یہ ہی دوسری ایسے یہ جا رہے ہیں یہاں پہ ہم سپرنگ کو لپیٹ دے ہیں ادھر بھی یہ سپرنگ یہ سپائرل سپرنگ سے ہوتے ہیں یہ اس طرح سے لپیٹ دیے جا رہے ہیں پھر ہم یہ اس کا سکے ہوں یہ ایک سکے ہل پن ہوتی ہے جو یہاں سے لگا کر ہم یہاں تک لگا ہوتے ہیں جیسے یہ روٹیٹ کرے گا سلینڈر یہ پنگ روٹیٹ کرے گا تو اس کے سال لگی ہوئی یہ نیڈل بھی روٹیٹ کرے گا یہ روٹیٹ اس ڈائل کے اوپر کرے گا پھرسٹ آف آل ہم اس میں سے کوئی کرنٹ فلو نہیں کرواتے تو یہاں پہ زیرو امپیر لکھتے ہیں پھر ٹو ملے امپیر فلو کرواتے ہیں یا سینٹر میں زیرو لکھ سکتے ہیں ایدھر ٹو ٹو ملے امپیر اور ایدھر ڈیرو ملے امپیر اور ایدھر ڈیگٹیو ملے امپیر اوپرسٹ سے اس کے درمیان بھی دس ڈیویژنز کرتے ہیں ایدھر بھی دس ڈیویژنز کرتے ہیں اب آپ کے نیڈل جیسے ہی اس میں سے کرنٹ فلو کروائیں گی اس کی بھی دو وائلز ہوتی ہیں ایک وائلز اس کی ایک اوپر سے لیتے ہیں ایک کی نیچے سے لیتے ہیں ان دو وائلز کے اندر سے کرنٹ کی فلو کروا رہے ہوتے ہیں اور وہ کرنٹ کی فلو ہوتے ہی یہ نیڈل ڈیفلیکٹ کرتی ہے نیڈل ڈائل کی اوپر جا کر جہاں پہ رکے گی وہاں پہ لکھی ہوئی ریڈنگ کو ہم پڑھ لیں یہ ہے ویسٹن ڈائل کلوانو میٹر اب یہاں پہ ایک لاس چیز رہ جاتی ہے وہ ہے کہ ہم آئرن سلینڈر کے اوپر ہی یہ کوائل کیوں روٹیٹ کرتے ہیں اگر ہم آئرن سلینڈر کے اوپر روٹیٹ نہیں کریں گے تو ہماری سیمپل کوائل اس کے اندر رکھی جائے گی تو جیسے ہی ہم کرنٹ فلو کروائیں گے تو وہ روٹیٹ کرتی ہوئی اپنے مومنٹ آف انرشیا کی وجہ سے جس پوزیشن پر کھڑے ہونا تھا اس سے آگے چلی جائے جو کہ روٹیشن میں تھی تو روٹیٹ کرتی رہے گی ایون ڈیٹ کے کرنٹ اس میں اتنی ہی ویلیو کا تھا جو یہاں تک لے کیا سکتا لیکن یہ آگے چلی جائے گی پھر یہ پیچھے جائے گی پھر آگے یہ کچھ دیر تک وہاں پہ اوسری لیٹ کرتی رہے گی پھر جا کر سٹاپ کرے گی ایسے گلوانو میٹر کو ہم انسٹیبل گلوانو میٹر کا نام لیتے ہیں لیکن جیسے ہم آئرن سلینڈر اس میں پلیس کر دیتے ہیں تو اس کی موشن سموث ہو جاتی ہے اور گلوانو میٹر کی سوئی نیڈل وہاں پہ ہی جا کر رکھتی ہے جہاں پہ اسے رکھنا چاہیے تو ایسے گلوانو میٹر کو آپ سٹیبل گلوانو میٹر کا نام دے دیتے ہیں تو یہ دو طرح کے گلوانو میٹر ہم دیکھتے ہیں لیکن ہم پریفر سٹیبل گلوانو میٹر کو کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کی نیڈل جو ہے اس میں جو کوائل ہے اس کے اندر ایک آئرن سلینڈر پلیس کر دیتے ہیں جو ہم نے پچھلے لیکچر سے سٹارٹ کیا اور آج کے لیکچر میں یہ اینڈ ہو گیا پھر بیٹے ٹک ٹیئر اللہ حافظ